بابر اور ہزوان کے ستارے مسرسل گردش میں ہیں اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ڈراب کرنے کے اوپر تو باتیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں اور پی سی بی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی پاکستان کے کٹ بورٹ جو ہے وہ سنگیدگی سے سوچ رہا ہے کچھ کھراریوں کے سینٹرل کانٹریکٹس میں تنزلی کو لے کر کچھ کھراریوں کو سینٹرل کانٹریکٹس ان سے واپس لینے کے اوپر اور تھوڑے وہ جو ہے ایک دو جو ہے ان کے سینٹرل کانٹریکٹس کو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی جو ہے وہ ان کو دی جائے گی لیکن جو ستارے گردش میں ہیں وہ ہے کپتان بابر آزم کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیپٹی کہلیں ان کے ساتھ ہی کہلیں محمد رزوار کی جن کی جھوڑی چیئر وہ بڑی مشروع رہی ہے بڑی فیمس رہی ہے ٹی ٹونٹی میں تو اب پاکستان ٹی میں آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جہا وہ ہار چکی ہے اور پترین طریقے سے ہاری ہے تو اس کے بعد آپریشن جنب وہ کلین اپ شروع ہو چکا ہے اور اس کلین اپ آپریشن میں بابر آزم اور رزوان کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ دونوں کھلاڑی پاکستان کے گٹ بولٹ سے جو سینٹرل کانٹریکٹ 3 years کا دیا گیا تھا 2023 سے 26 تک کا اس سینٹرل کانٹریکٹ کے مطلب دونوں کھلاڑی جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹگری میں ہے مطلب 45 لاکھ روپے تو صرف یہ مہانہ جو ہے وہ تنخواہ لے رہے ہیں اس کے باساساسا ٹی ای ڈی ای الگ ہے دیگر معاملات الگ ہیں ٹیس میچ اس کی فیصیز میں نے پچاس فیصیز اضافہ کروایا اور ساڑھے بارہ فیصیز جو ہے پچیس فیصیز اوڈی ای میں کروایا اور ساڑھے بارہ فیصیز جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کی اپنیوں نے کروایا تھا تو اب یہ اطلاعات ہے کہ کارکردگی نہیں ہے تو پہ سینٹرل کانٹریکٹ کس بات کا تو سینٹرل کانٹریکٹ میں تنظری بھیجو ہے وہ ہو رہی ہے اور محمد رزوان و بابر آزم کے حال سے اطلاعات آ رہی ہے دونوں کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے ممکنہ طور پر اس میں تنظری ہوگی اور یہ شاید اے سے بی کیٹیگری میں چل جائیں گے اور بی کیٹیگری میں شامل ہے کچھ کھراری اس میں شاداب، حارس، نواز اور فخر زمان ان کے سینٹر کانٹیکٹس میں مزید جو ہے وہ اس میں تنظری ہوگی ڈاؤن ہوں گے نیچے جائیں گے ممکنہ دور پر ان میں سے کچھ کھلاڑی بھی بن جائیں گے اور ہو سکتا ہے شاداب یا نواز دی کٹیگری بن جائیں ممکنہ طور پر نواز کا سینٹر کانٹیکٹ واپس بھی لیا جا سکتا ہے سینٹر کانٹیکٹس کسی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا اماد وسیم عبدالنہ شفیق ہیں اگر اماد نے اگلی کیا کھیلنے کے لیے وہ کھیلتے رہیں گے نہیں کھیلیں گے تو اس کا سینٹر کانٹیکٹ جو ہٹا دی جائے گا کیٹیگری ڈی کی بات کیا تو اس میں کئی کھلاڑی ایسے ہیں جن کے سینٹر کانٹیکٹس بہتر بھی ہوں گے اور بیشتر خیال جو سینٹر کانٹیکٹس ہیں شاید اس میں ان کو جو ہے وہ اس سینٹر کانٹیکٹس سے ہاتھ دونا پڑے ہیں جن کو ہاتھ دونا پڑ سکتے ہیں اس کی قرم بات کے میں سب سے پہلے فائی مشرف ہیں کوئی کارکر دیں ہیں سائے محیوب ہیں لمبے عرصے تک ان کو کھلایا ہے ان کو موقع دیا ان کو کہا کہ بھائی پرفارم کر کے دو انہوں نے کہا مجھ سے تو نہیں ہوگا تو اطلاعات ہے کہ ان کا بھی سینٹر کانٹیکٹ کی ہو سکتا دعوان ڈول ہے اور ساتھ ساتھ حسن علی کا بھی سینٹر کانٹیکٹ جب وہ ان سے ممکنہ توپہ جب واپس دیا جا سکتا ہے اور سینٹر کانٹیکٹ ان سے ختم کر دی جائے گا سعود شکیر اور شان مسعود کے والے سے اطلاع دی ہے کہ دونوں ٹیسٹ کے اچھے کھلا رہی اور دونوں کو سینٹر کانٹیکٹ میں ترقی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرفراز احمد کے بعد سے کنفرمیشن نہیں ہے کہ آئے ان کی کیٹیکری کو بہتر بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا جب ان کو سینٹر کانٹیکٹ دیا گیا تھا دی کیٹیکری دی کی تھی تو اس وقت بڑی لے دی ہوئی تھی بڑی باتیں ہوئی تھی بڑی تنکی سرفراز احمد سابق اپتان ہے ایک ہی چلو آپ کا فارمیٹ کھیرتے لیکن وہ ڈی کیٹیکری ڈیزرف نہیں کرتے ہیں اٹلیسٹ ان کو ڈی کیٹیکری جو وہ دی جاتی ہے اب دیکھنا یہ کیا ان کے سینٹر کانٹیکٹ میں کچھ بیٹری لائی جاتی ہے نہیں لائی جاتی لیکن جو دو بڑے نام ہیں اس میں بابر آزم اور محمد رزوان کا ہے دونوں کے سینٹر کانٹیکٹ میں امکنا طور پر تنظر جلی گیا وہ شامل اور اس کے علاوہ کئی دوسرے کھرانی جو جو سینٹر کانٹیکٹ میں بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں باتچیت بھی ہو رہی ہے نئے سینٹر کانٹیکٹ کے حوال سے بہت خیال کیا جا رہا ہے آنے والدنوں میں بہت ساری اپڈیٹس آئیں گی بہت ساری تفصیلات آئیں گی جیسی ایسے پاکستانٹین سے جڑی مزید تفصیلات اپڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے